پرساز سنگھ کشرام کی ہی طرح جنجاتی کلا کو جیونت رکھنے میں راجیندر کمار شام کا نام بھی سممانس کے ساتھ لیا جاتا ہے یونیورسٹی آف کٹک سہیت کئی بڑے سنسطانوں نے راجیندر شام کا اس کلا کے لیے سممان کیا ہے راجیندر شام کی اس جنجاتی کلا پر پیش ہے یہ خاص ریپورٹ گونڈی جنجاتی تھیم پر آدھارت کہانیوں کو کے انواس پر مورت روپ دے رہے راجیندر شام کو اپنی کلا کا پردرشن کرنے کا موقع سب سے پہلے امر کنٹک میں آئی جی تیک پردرشنی میں ملا تھا اس کے بعد اس کلاکار نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آج آلم یہ ہے کہ دیش کی ہر بڑی پردرشنی یا آرٹ گیلری میں ان کی بنائی گئی پینٹنگز لگائی گئی ہیں ان کی چترکاری میں گونڈی سنسکرتی اور آدیواسی سمودائے سے جڑی لوگ کتھاؤں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جنجاتی تیش تیوہار اور رہن سہن کے ویوید رنگ بھی ان کی چترکاری میں ساکار ہوتے ہیں اس کلاکو اور ورہد اس طرح پر بڑھانے کے لیے راجندر شیام نے وشیش پریاس کرنے کی ضرورت پر پل دیا ہے مجھے ایک موقع ملا یہاں پر ہمار کانٹاک پر پہلا بھموگا ایکزیویشن کرنے کا اور اس پر پارٹیسپیٹ کیا میں نے بکساب میں تو بس مہنی سے پھر تھوڑی سے اکچھا جانگنے لگی کہ کچھ کرنا چاہیے ہمارے جو آدیواسی سٹوریز ہیں اور جو ہمارے رہن سہن ہیں اور ہمارے تیش تیوہار ہیں ان کے اوپر جو پینٹنگیں بناتے ہیں بس اسی کو لے کے ابھی تک میں یہ کام کر رہا ہوں پینٹنگ کا ابھی تک میری کچھ پینٹنگیں پرسنل ایکزیویشن اور دوسرے کے تھوڑے جو میں ایکزیویشن ہوئی ہیں میری پینٹنگ ہوئی اس میں میرے سیونٹی سے ایٹی تھاؤزن تک ہی میری سیلنگ پرائز رہی ہے وہ باقی جو بھی رہا وہ ان کا رہا دو جا سترہ میں میری دو پینٹنگ آکشن مل گئی تھی جو ڈیڑھ لاغ سے دو لاک کے بیچ میں سیل ہوئی تھی جی ہم بلکل میں چاہتا ہوں کہ بلکل یہ جیویت رہے لائیو رہے لائف ٹائم اور سبھی میرے گونڈ آرٹسٹ ہیں جو اسے لے کے چل رہے ہیں اور کافی اس کا نام ہے دیش ویڈیش مو ابھی ہمارے چاچا جی ہیں ان کو ابھی پدام شریع آوارڈ بھی ملا ہے دو جا سترہ میں تو دیکھتے ہیں ہمیں بھی کیا موقع ملتے ہیں موسیقی